اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم کہ ہم اس شیڈ کی ہائٹ اس کی جو ویٹھ ہے اس کی جو چڑائی ہے اس کی جو انچائی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے جو لمبائی ہے جب ان تین چیزوں کے آپس میں ہم کہلے ملٹیپلائی کرتے ہیں زرب دیتے ہیں تو اس سے جو انتیجہ خاص ہوتا ہے اس کیا ٹوٹل والیوم ہوتا ہے اس شیڈ کا جیسا کہ میں ابھی آپ کو ایک زیمپل کے ذریعے بھی سمجھاتا ہوں اور ہر چیز آپ کو ایک زیمپل کے ذریعے سمجھائی جائے گی اب دیکھیں والیوم اس میں لکھا ہے لیندھ ملٹیپلائی ویٹھ ملٹیپلائی ہائٹ یعنی کہ اس کی شیڈ کی لمبائی کتنی ہے اس کی چڑائی کتنی ہے اور اس کی ہائٹ کتنی یعنی کہ اس کی انچائی کتنی ہے اب جتنی یہ چیزیں ہوں گے اس کو اپس میں اگر ہم زرب دیتے ہیں کہ ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس سے ہمارے پاس اس شیڈ کا والیوم آ جائے گا جیسا کہ مثال کے طور پر اس شیڈ کی ہم نے لیندھ لی ہے فور ہنڈرڈ فٹ اس کے بعد ہم نیچٹ بات کریں ویٹھ کی بات کریں چڑائی کی بات کریں تو وہ ہے پچاس فٹ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائٹ کی تو وہ ہے نائن فٹ اب ان تینوں کا اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتا ہے شیڈ کی ایک پورا شیڈ کا والیوم آ گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو ایریا ہم نے کسی وی شیڈ کا ملوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا لیندھ ملٹیپلائی ویٹھ سے ہم دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے جیسا کہ اگر اوپر ہم بات کریں ہم نے لیندھ کتنے لی ہے چار سو فٹ اس کے بعد ویٹس کیونے لیتی چاس فٹ اور ان دونوں کا اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جاتا ہے ٹو تھالزن سکیئر فٹ یہ ایریا ہے اس شیڈ کا اب اگر ہم نے کروس سیکشن ایریا نکالنا اس شیڈ کا تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ایک اس کی چڑائی اور دوسری اس کی ہائٹ یعنی کہ اس کی انچائی اب چڑائی کی بات کریں تو وہ اوپر آپ دے سکتے ایک زیمپل میں چاس فٹ اس کی کیا ہوگی اس کی چڑائی ہوگی اور اس کی کیا ہوگی ہائٹ ہوگی اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں ضرب کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے فور فٹ سکیئر فٹ یعنی کہ ساڑھے چار سو سکیئر فٹ یہ اس کا پورا کروس سیکشن ایریا ہوگا اس شیڈ کا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فین ویکوائر کہ جس فارم کا ایریا اتنا ہے اس کو کتنے فین کی ضرورت پڑے گی اس میں کتنے فین لگانے پڑیں گے اس کے لئے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے نکالنے کا فین اس میں رہتا ہے والیوم آف فارم یعنی کہ اس فارم کی لیند کتنی ہے اس کی ورث کتنی ہے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے تنوں کو ملٹیپلائی کریں گے اور تقسیم کریں گے دیوائیڈ بائی فین کپیسٹی فین کپیسٹی جتنی فین کپیسٹی کی ہم نے اس میں فین لگانے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ والیوم کتنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وان اے ڈبل 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 ڈیو ڈیوائیڈ بائی فین کپیسٹی جتنی مارکٹ میں ویلیبل ہے وہ ہوتی ہے ٹو فیفٹی تھاؤزر ٹھیک ہے سوری ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن سی ایف ایف ایم یہ اس کی کپیسٹی ہوتی ہے فین کے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کریں سوری ڈوائیڈ بائی کریں ایٹ وان اے ڈبل 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 ڈیو تو یہ بن جاتا ہے سیون پوائنٹ یعنی کہ اس شیڈ کے لیے ہمیں آٹھ پنکے چاہیے ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں ایئر ولاسٹی کہ اب جو پنکے ہم نے لگائیں ہیں تو اس کے اندر شیڈ کے اندر ہوا کتنی سپیڈ سے کروس اس کا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے جو کہ یہ ہے کہ ٹوٹل فین فرانٹ ہے یعنی کہ جتنے ہم نے دوسری سائیڈ پہ جو ایک وطرح شیڈ والی سائیڈ ایک ہوتی ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ جو بالکل شیڈ میں سوری جو پیڑ کے اپوزیٹ سائیڈ ہوتی ہے اس میں کتنے فین لگائیں ہیں وہ آپ نے ملٹیپلائی کرنے ہیں کس سے فین کپیسٹی سے کتنی کپیسٹی کا ہم فین یوزر کر رہے ہیں اور اس کو پھر ہم ڈوائیڈ کریں گے کروس سیکشن آف کہہ لیں کہ فارم کروس سیکشن ایریا آف فارم سے اب ہم نے ٹوٹل فین کتنے چاہیے تھے ہمیں چاہیے تھے آٹھ کتنی فین کپیسٹی ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے ٹو فائیو ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ہم یوز کر رہے ہیں اور کتنا کروس سیکشن ایریا ہم نے پہلے بھی نکالا تھا فور فیفٹی سکیئر فٹ ہم نے نکالا تھا اب ان تینوں اگر ہم ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کریں تو یہ بن جاتی ہے فور فورٹی فور یعنی کہ چار سو چوالیس فٹ پرمنٹ کے حساب سے ایر چلنی چاہیے تو یہ ایر کی ویلاسٹی ایر کی جو سپیڈ ہے شیڈ کے اندر وہ ملوم کرنے کا فارمولا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں ریکوائیڈ سیکشن ملوم یہ ہے کہ جو ہم فین یوز کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اتنی سی ای ای فیم کا فین ہمیں یوز کرنا پڑے گا تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کروس سیکشن جو شیڈ کا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ڈیزائر ویلاسٹی کے کتنی ویلاسٹی اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں اتنا کروس سیکشن ایریا ہے اور اتنی ویلاسٹی چاہیے اس کو دوروں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اس فین کی سی ای 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 م آجائے گی جو ہم نے شیڈ میں لگانا ہوگا جیسے گزیمپل کے دور میں آپ کا تاتھنا کرا سیکشن ہم نے نکال لیا تھا وہ تھا فور فیفٹی سکیئر فیٹ ملٹی پلائے ہم نے کتنی ریکوائر لاسٹ یہ ہمیں فرز کر لی ہیں فائیو ہنڈر فیٹ پرمنٹ کے حساب سے ہمیں ہوا چلنی چاہیے تو ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں تو ہمارے پاس جو فین جو ریکوائر ہے جس کی سی ایف ایم ریکوائر ہے وہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کوئنٹی ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈر سی ایف ایم اتنی سی ایف ایم کا ہمیں فین ریکوائر ہوگا اگر ہمیں اتنی سپیڈ سے ہوا چلوانی ہوگی شہر کے اندر اس کے بعد نیکس ہم بات کریں فرنٹ فین یعنی کہ ایک اور طریقے کا رہا ہے فین نکالنے کا کتنے فین چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ٹوٹل لائی ویٹ یعنی کہ جتنے برڈز ہیں ان کا ہم سب کا ویٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے سکس سی ایف ایم مطلب جتنی ایک فین کی سی ایف ایم ہوگی اس کو ہم ملٹیپلائی سکس سے کر لیں گے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے اس فین کی کپیسٹی سے تو یہ موسلی ہم اس وقت نکالتے ہیں جب جو برائیلر جو ہے جو شیڈ ہے اس میں جتنے بھی برائیلر ہے وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ چکا ہوتا تھا تھرٹی فائیو ڈیس تک ہو چکا تو اس وقت ہم اس لحاظ سے بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ اتنے فین چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس ہم بات کریں ایک اور فارمولہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ریکوائیڈ سی ایف ایم جتنی سی ایف ایم چاہیے ہوگی اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فین کپیسٹی سے تو اگر ہمیں سی ایف ایم چاہیے جیسے ہم ادھر نکال لی ہے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فائیو ہنڈر ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن تو اس کے لئے ہمیں کتنے فین چاہیے ہوں گے نائن فین چاہیے ہوں گے تو ان جتنے بھی فین یہ نکلنے ہیں تین دنکوں سے ان کا ہم ایفزری لے لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کتنے فین ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد نیسٹ آتے ہیں سائیڈ فین کیونکہ شاید کے باہر سے ایک وزاسٹ فین فرنٹ اوپوزیٹ ٹو صرف پیڈ یہ نہیں ہوتے بلکہ سائیڈ میں بھی فین لگے ہوتے ہیں اور موصلی جو سائیڈ فین ہوتے ہیں ان کی کپیسٹی فائیو ہنڈر ہوتی ہے اب ان کو نکالنے کا کیا فارمول لیوز کے لئے ہم کہتے ہیں میکسیمم لائیڈ ویٹ یعنی جتنے بھی برز ہیں ان میں میکسیمم کتنا ویٹ ہے ایوری نکال کے ہم کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 0.58 سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے فین کپیسٹی سے مصال کے طور پر اگر ہمارے پاس 30,000 کا کہہ لیں ایک ایک شایڈہ 30,000 برڈز کا ٹھیک ہے پرندوں کا ایک شایڈہ ہے اور اگر ہم 35 ڈیز پہ اس کے لائیو ویٹ سب کا کریں تو آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں 2.25 سوا دو آپ کہہ سکتے ہیں اتنا ہی ایک برڈ کا اگر وزن ہے تو اگر ہم سب کو ملٹیپلائی کریں جمع کر لیں سب کے ویٹ کو تو یہ آلموسٹ بن جاتا ہے 66,000 اور اس کو ہم 0.58 سے ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے 900 سے جو کہ کپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی سائیڈ فین کی تو اسے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جاتا ہے 4.25 یعنی کہ ہمیں آلموسٹ پانچ سائیڈ فین چاہیے ہوں گے تو یہ بہت ہی امپورنٹن لیکچر تھا میرا فین کلکولیشن کے بارے میں کیونکہ جب بھی کسی فارمر کو نیا شیٹ بنوانا پڑتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ بہت ساری چیزیں کلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو فین کلکولیشن آپ کو بتائیہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور آپ کو انفرمیٹی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو ابھی فائدہ حاصل ہو ٹھیک ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ